موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساکب سے خبریں سنیے موسیقی پاکستان نے نورویک ایک شہر میں قرآن مجید کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذہبت کی ہے صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سے ملک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے مذہبی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت اگلے حج کے موقع پر حجاج کرام کے لیے سہولتیں بہتر بنانے کے لیے پر عزم ہے مشیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کا خانہ ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے فوجی محاصرہ آج ایک سو نمے روز میں داخل ہو گیا ہے اور نئی دہلی میں بھارتی حکام اور ذرائع بلاک کے جانب سے حالات معمول پر آنے کے دعووں کے برقس مقبوضہ وادی میں صورتحال بدستور اپتر ہے فلسطین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی کنارے کی بستیوں میں مقیم دوری شہریت کے حامل اسرائیلیوں کے خلاف اقتامات کرے آج بریزبن میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے دو کرکٹ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی پوری ٹیم آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں دو ست چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اب خبروں کی تفصیل پاکستان نے نوروے کے ایک شہر میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذہمت کی ہے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتے وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ مسلمان دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا چاہیے مسلمان طور پاکستان تشوئے ہمارے کے مطن میں کشمیری خواتین کے حوالے سے بھارتی فوج کے سابق جنرل کے بیان سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا کہ بھارت میں دہشتگردی اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور یہی وقت ہے کہ بھارتی معاشرہ اسے روکے مغوی کرنل حبیب ظاہر کی ہلاکت کے حوالے سے خط کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ یہ بظاہر جالی لگتا ہے انہوں نے کہا بظاہر یہ پاکستان اور اس کے شہریوں کے خلاف دشمن اداروں کی جانب سے شروع کی گئی مہم ہے امریکہ کی جانب سے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیق کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ اس مسئلے کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا اور پاکستان سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت مغربی کنارے میں قائم تمام یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری ترقی اور خوشحالی کے سفر میں اہم سنگی میل ہے جس سے ملک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے وہ آج تیسرے پہر ایکسپو سنٹر لاہور میں پانچویں اگرو کیمیکل پاکستان سبرہ کانفرنس کے ابتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں پر عمل درامت اور ایک خطہ ایک سڑک منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں سرمایہ کاری تجارت اور ٹکنالوجی کی نئی راہیں کھلیں گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری سے تجارت اور سرمایہ کاری کا حجم دو گنا ہوگا خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پولیسیوں کا مقصد معیشت بحال کرنا ہے اور معاشی استحکام سے متعلق بڑے اشاریوں کا آغاز اس کا مظہر ہے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ چار سال بعد سرپلس حسابات جاریہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان درست سمت میں گامزن ہے اطلاع تو نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس آشق آوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان آئین کی بالدستی قانون کی حکمرانی اور بلا تفریق احتساب پر پختہ یقین رکھتے ہیں آج متعدد ٹوئٹس میں انہوں نے کہا کہ سب کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ عدالت اسمہ کی طرف سے کسے صادق اور امین اور کسے بددیانت قرار دیا گیا تھا معاونی خصوصی نے پاکستان تحریک انصاف کے غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کے بارے میں حضب اختلاف کی جماعتوں کا موقف شکسر مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو جرقمال بنانے اور اس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی سازش کی مذہب مت کرتے ہیں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم اہنگی کے وزیر پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ حج کے موقع پر حجاج کرام کے لیے سہولتیں بہتر بنانے کے لیے پرعظم ہے وہ آج ملتان میں حج پولیسی دوہزار بیس کے بارے میں ایک مشاورتی ورکشوپ سے خطاب کر رہے تھے پیر نور الحق قادری نے کہا کہ حکومت حجاج کرام کے لیے خوراک اور رہائش سے متعلق مسائل کی حل کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ دوہزار بیس میں حج کے دوران زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حج آپریٹرز نے اپنی تجاویز اور سفارشات دی ہیں اور حکومت ان تجاویز کو آئندہ اجلاس میں سعودی عرب کی حکومت کو پیش کرے گی مشیرہ تجارت عبدالعزاق دعوت نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کا خواہا ہے وہ ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الودائی ملاقات کی مشیرہ تجارت نے کہا کہ ایران ہمسائے ملک ہے اور پاکستان اس کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے عبدالعزاق دعوت نے پاکستان میں شاندار خدمات پر ایرانی سفیر کی تعریف کی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب میں صوبے کے مختلف شہروں کے مورٹل بازاروں میں بتیس کاشتکار پلیٹ فارمز قائم کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک بیان میں کہا کہ کاشتکاروں کو ان منڈیوں میں مفجگیں فراہم کی جائیں گی جہاں وہ آرتی کے بغیر اپنی اجناس فروخت کر سکیں گے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سارفین ان کاشتکارٹ پیٹ فارموں سے ارزان نرخوں پر سبزیاں خرید سکیں گے بلوجستان کے وزیر اعلی جام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے کے تمام زلوں کی برابری کی بنیاد پر ترقی اور خوشحالی کے لیے کوششنگ کر رہی ہے وہ آج کوئٹر میں صوبائی خزانہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جام کمال نے کہا کہ صوبے میں اچھا نظم و نصق متعارف کرانے کے لیے کوششنگ کی جا رہی ہیں جن سے صوبے کے عوام کو براہ راست فائدہ حاصل ہوگا پاک بحریہ کے جہاز پینس آلمگیر اور پی تھری سی لڑاکہ تیارے نے ترکی میں عالمی بحری مشکوں میں حصہ لیا ہے پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق کسیر ملکی مشکوں میں بھارت سے زیادہ ملکوں نے شرکت کی جن کا مقصد مختلف مشاہدات کو بہتر بنانا اور باہمی جنگی مہارتوں کو بڑھانا ہے ترجمان نے کہا کہ دورے کے دوران مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کو بھی اجاگر کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جانب سے فوجی محاصرہ آج ایک سو نمی روز میں داخل ہو گیا ہے اور نئی دہلی میں بھارتی حکام اور ضرائع بلاہ کی جانب سے حالات معمول برانے کے دعووں کے برقس مقبوضہ وادی میں صورتحال بدستور ابتر ہے نئی دہلی میں انڈین نیشنل کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو تشویشنا قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ یہ عجیب منطق ہے کہ ایک طرف حالات بہتر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب زیر حراست سیاسی قائدین کی حراست کو طول دیا جا رہا ہے ادھر جمہوں کشمیر نیشنل پینثر پارٹی کے سرپرستیالہ پروفیسر بھیم سنگھ نے بھارتی وزیر داخلہ کے بیان پر حیرانگی ظاہر کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر آ رہی ہے فلسطین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ان اسرائیلیوں کے خلاف اقتہمات کرے جو مغربی کنارے کی یہودی بستیوں میں دوہری شہریت کے ساتھ قیام پذیر ہیں صحافیوں سے بات کرتے فلسطینیوں کے قیام کی حوالے سے تحقیقات کرے جو فلسطینی حکومتوں نے پہلے ہی بھیجبا چکی ہے مشہور لوگ گلوکار الغوزہ نواز اکبر خمیسو خان اور بلوچی گلوکار اختر چنار نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لوگ گلوکار ہمارا قیمتی اساسہ ہیں جو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں دونوں فنکار پیر کو سعودی عربی اسلامی تعاون تنظیم کی گولن جوبری کے سلسلے میں منقضہ تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے وزیر خارجہ نے دونوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ٹیلویجن کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس کا مقصد ٹیلویجن کی یومیاں اہمیت اجاگر کرنا ہے جو وہ مواصلاتی روابط اور عالمگیریت کے لیے ادا کرتا ہے ریڈیو پاکستان آج شام چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں ٹیلویجن کی عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا فلمی اداکار اسلام پرویز کی آج پینتیسویں برسی میں آئی جا رہی ہے انہوں نے انیس سو چیار سٹھ میں بطور بلن اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور فلم پاکستان کی پوری ٹیم آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی ایننگز میں دو سو چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجے پاکستان نے نورویگ ایک شہر میں قرآن مجید کی مبیانہ بے حرمتی کے واقعے کی سخت مضمت کی ہے صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سے ملک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے مشیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کا خانہ ہے فلسطین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقربی کنارے کی بستیوں میں مقیم دوہری شہریت کے حامل اسرائیلیوں کے خلاف اقتامات کرے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بوک کے لنک ریو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں